بھروت چودری جی بھروت چودری جی جو ہے کانگریس پارٹی کا دعوان تھام رہے ہیں حالکہ جو ایڈوکیٹ ریجندت پرشاد جی ہے یہ ہمارے ایک سکرٹر ورڈ ہمارے ماسٹر بیلی رام جی ہوتے تھے جو سیونٹ ٹیوی پہ ملے رہے ہیں بہت بار پر سکر رہے ہی کانگریس پارٹی سے نواش ایرا سے تو اب یہ دیموکرینڈک آزاد پارٹی میں سٹین سکرٹری تھے اور یہ آج کانگریس پارٹی جائن کرنے جا رہے ہیں میں نے تو بتا دیا کہ ہمارے رجندر پرشاد جی جھوڈری فاروک صاحب اور ستویر مناز صاحب اور ان کے سارے ساتھی جو آج کانگریس پارٹی میں جائن ہوئے رجندر جی سیکٹری تھے ڈی پی اے پی کے اور ستویر جی آم آدمی پارٹی کے سپوکسمن تھے اور ہمارے فاروک چودری صاحب جو ہے ایسٹی بلکیر پرم کے سٹیٹ پریزیڈن تھے اور یہ بھی فارمر ایمیل سی کے لڑکے ہیں تو آج جو جائننگ ہوئی ہے اس سے ہماری کانگریس پارٹی اور مضبوط ہوئی ہے ہم کانگریس پارٹی میں تمام آنے والے نیتاؤں کو ویلکم کریں گے آئندہ بھی جو بھی جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس پارلیمنٹ کی دونوں سیٹے جو ہے کانگریس پارٹی سویپ کرے گی جس صاحب سے لہر ہے اور جس صاحب سے انٹی انکمبنسی فیکٹر ہے دونوں ایمپیز سٹنگ ایمپیز کے خلاب جنہوں نے پبلک کے لیے کچھ نہیں کیا جنہوں نے پبلک کو خالی دوخہ دیا اور جب الیکشن آتے ہیں تو ان کو ایک دماغ میں یہ چیز بس گئی ہے کہ ہم لوگ پانچ سال کچھ نہیں کریں دس سال کچھ نہیں کریں لاسٹ میں مودی جی کا فوٹو لے کے پبلک میں جائیں اور ووٹ لیں لیکن اب پبلک جو ہے پبلک سب کچھ جان چکی ہے پبلک ایویر ہو گئی ہے پبلک جو ہے اس بار باج پا کے دونوں ایمپیز کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے فینک دیں گے اور ہمارے رمن بلہ جی کو اور چودری لال سنگھ کو کامیاب کر کے پارلیمنٹ میں بے جائیں